نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شانی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شانی دیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شانی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تب اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آگے بھی ایسی گیان وردک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو میترو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 26 اور 27 دسمبر 2020 کے طولہ راشی فل کے بارے میں طولہ راشی کے جاتکوں کے لیے یہ دو دن کیسے رہیں گے اور ان دو دنوں میں آپ کی دن شریا کس طرح سے پریورتت ہوگی ساتھ ہی کیا کیا سافتھانیاں ہیں جو آپ کو برتنا جروری ہے کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ملے گا آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا پریوارک جیون آپ کا بریم جیون دم پتہ جیون بجنس ویہ پار آپ کا سواستہ شکشہ کریئر آپ کی عارتی کے استثیتی میں کیا بڑے بدلاؤ ہوں گے سب ہی کچھ جانیں گے بستار سے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشید طولہ ہے تو نیچے لائل بٹن دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کل لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پرتی دن سمجھ سے مل سکے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں تاکہ آپ کا پریم ہمارے ساتھ اسی طرح بنا رہے دیکھئے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں 26 اور 27 دسمبر 2020 کے طولہ راشی فل کے بارے میں طولہ راشی کے لوگوں کے لیے یہ دو دن کیا کچھ لے کر آئے ہیں چلیے جانتے ہیں دیکھئے یدی ہم بات کریں چندرمہ کی استثیقی تو چندرمہ ان دو دنوں میں آپ کے دسویں اور چوتھے باؤ میں ہوں گے دسویں بھاؤ جو کی کار رچھتر کا بھاؤ ہوتا ہے چوتھا بھاؤ ہمارے پریوار کا بھاؤ ہوتا ہے تو یہاں یہ دونوں بھاؤ آپ کے پر بھاوت ہوں گے کیونکہ کریئر کو لے کر سب سے زیادہ آپ کے من میں یہ باتیں اٹھیں گی کہ اب آپ کے کریئر میں کیا خاص آپ کو ملنے والا ہے دیکھئے کریئر کی ادی بات کی جائے تو دوستو ان دو دنوں میں کریئر آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اچھے فل آپ کو پرابت ہوں گے کیونکہ چندرمہ یہاں آپ کے کرم چھتر کو زیادہ پر بھاوت کریں گے اور اسی کے انسار آپ کو اپنے کرموں کا فل یہاں دیکھنے کو ملے گا اس دوران آپ کے اندر ایک گجب کا آکرشن دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ اپنے کام بڑی آسانی سے دوسروں سے کروانے میں سفل ہوں گے ساتھ ہی ان دو دنوں میں آپ کے کارے چھتر کی وجہ سے آپ کی ہمت کی وجہ سے آپ کی ترقی اور آپ کی انتی دونوں ہی ہونے کے بڑے اچھے یوگ بن رہے ہیں لیکن دیکھئے ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے انتی اور ترقی جب ملتی ہے یعنی کی انتی اور ترقی جب ہی ملتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں جب آپ پریاس کرتے ہیں پریشرم کرتے ہیں جیسا کی ہم نے کہا کارے چھتر کرم کے بھاؤں میں چندرمہ کی استطیق ہوگی تو کام میں آپ کوئی کمی نہ چھوڑیں اچھے سے ہر چیز پر دھیان آپ کو لگانا ہے تب ہی یہ سمیں آپ کو بدلاؤ دے کر جا سکتا ہے اچھے ریجل دے کر جائے گا کیونکہ دیکھئے کام کرنے پر جب آپ کو فل ملتا ہے تو کام کرنے میں بھی آپ کو مجا آتا ہے اس لئے ان دو دنوں میں آپ کے ترقی کے آپ کے آپ کے ترقی سے آپ کے ویرودھی بھی تھوڑے سے اسحج جرور ہو سکتے ہیں یعنی کی ویرودھی اس سمیں سکریہ رہ سکتے ہیں آپ کے ویرودھیوں کی سنکھیہ بڑھ سکتی ہے ویسے بھی تلراشی کے ویرودھی جادہ ہوتے ہیں شطرو جادہ ہوتے ہیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے آس پاس آپ کے کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں جو آپ کا برا چاہتے ہیں سمیں سمیں پر آپ کو نیچہ دکھانے کا پریاس کرتے ہیں دیکھئے جب ویقتی اچھائیوں کو چھوٹا ہے ہر چیز میں ترقی پاتا ہے جو شطرو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی آپ بڑھ جاتے ہیں اور یہ کچھ ایسے شطرو ہوتے ہیں جو مطروں کے بھیش میں بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے اپنے بھی ہوتے ہیں کچھ پرائے بھی ہوتے ہیں جو شطرو بن جاتے ہیں دیکھئے آپ کو تھوڑی سی سافدھانی یہاں پر برتنی ہوگی اس کے علاوہ یہ سمیں ایسا ہوگا یہاں آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی آپ کی محنت سے آپ کو وجہ جرور ملے گی دیکھئے گرہ نقشتروں میں جب بھی کوئی پریورتان آتا ہے تب اس کا بدلاؤ ہمارے جیون پر ہمارے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کچھ بدلاؤ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں کچھ بدلاؤ گرہ نقشتروں کے ایسے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں برا پربھاؤ ہمارے اوپر پڑھتا ہے جس سے کی ہمارے کام بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں سفلتا ہاتھ آتے آتے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے کچھ بربھاؤ گرہ نقشتروں کے اور ہماری راشی دوار آئیسے ہوتے ہیں جن سے اچانک سے پل بھر میں قسمت کا دروازہ بدل جاتا ہے ہماری قسمت بدل جاتی ہے تمہترو دیکھئے گرہ نقشتروں کا ہر دن برا پربھاؤ ہمارے اوپر جرور پڑھتا ہے اس لئے پڑھتی ایک ویڈیو میں میں آپ کو اپائے بھی بتاتا ہوں اس ویڈیو میں بھی آپ کو انت میں ایک اپائے بتاؤں گا اس اپائے کو آپ جرور کریے گا اور اس اپائے سے آپ کو ہر چیز میں کافی لاب ہوگا دیکھئے یہاں گرہوں کے پربھاؤ سے انرجی بڑھتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی آپ کا سہاز بڑھتا ہوا دکھائی دے گا پربھاؤ ہے یہ کئی گناہ بڑھ جائے گا اور آپ کو ہر چیز میں کامیابی ملے گی گرہوں کے سپورٹ سے آپ اپنے کاررے چیتر میں بڑا اچھا پردرشن کر پائیں گے حالکہ بیج بیج میں تھوڑی سمس سے آئے ہو سکتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی چنوٹیاں آ سکتی ہیں مطر ویسے بھی دیکھئے چنوٹیاں اگر نہ ہو تو کام کو کرنے میں مزہ نہیں آتا کیونکہ چنوٹیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اگر انسان سفلتہ کسی وڑی چڑتا ہی جائے تو اس کے اندر گمان ہو جاتا ہے اس لیے یہاں چنوٹیاں آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہیں ان کا ڈٹ کر سامنا آپ کو کرنا ہے باقی یہ دو دن آپ کو آپ کے کاریوں کی اچھی سفلتہ دلانے والے ثابت ہوں گے جدی آپ یہ پار کرتے ہیں تو دیکھئے ان دو دنوں میں آپ کو کوئی یاطرہ کرنی پڑ سکتی ہے اگر آپ کی آردھ کسٹی تھی کی تو آردھ کسٹی تھی ان دو دنوں میں آپ کی بہت اچھی رہے گی نشت پرنام آپ کو پرابت ہوں گے حالکہ کچھ خرچے بھی ان دو دنوں میں آپ کے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دیکھئے یہ خرچے ایسے ہوں گے اگر آپ نے ان پرنکش نہیں لگایا نیانترن نہیں کیا تو پریشانی بھی آپ کو ہو سکتی ہے پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی آردھ کسٹی بگڑ سکتی ہے اس لیے خرچوں پر زیادہ سے زیادہ نیانترن آپ کو کرنا ہوگا اپنے دھن کو سنچت کرنا ہوگا باقی ان دو دنوں میں آپ کی آمدنی تو بڑھے گی لیکن آپ کو ہر چیز میں اچھے سے بجٹ بنا کر چلنا ہوگا تب یہ سمیں آپ لوگوں کے لیے اوچت ثابت ہوگا اس کے علاوہ ان دو دنوں میں الگ الگ جگہ سے دھن کی پرابتی آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی ساتھ ہی دیکھئے آمدنی کے جو کئی سروت ہیں آپ کو اب اب آپ ان کو وستار دینے کا کار رہ کریں گے اور ان کو بہتر بنانے کا کام کریں گے لیکن دیکھئے اس کے بعد تھوڑی سی کھیشتان ہو سکتی ہے پیسوں کو لے کر جس کی وجہ سے دام پتہ جیون میں تھوڑا بہت خرچہ ہو سکتا ہے گھر پریوار میں خرچہ ہو سکتا ہے مطرو یا پاریوں کے لیے جیادہ خرچے کا یوگ بنا ہوا ہے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ایک بات کا دھیان رکھیں ایک ساتھ کبھی بھی انویسٹ نہ کریں چھوٹا پیسہ لگائیں اس میں آپ کو فائدہ رہتا ہے اس میں لاؤس ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے تو دوستو ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی اس راشی کے جو جاتک پارٹنرشپ میں بجنس کرتے ہیں تو دیکھئے ان کے لیے سمیں کافی اچھا رہے گا آپ ہر طرح کی رن نیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے بس آپ کو یہاں محنت زیادہ کرنی ہوگی باقی یہ دو دن آپ کے لیے بے حد انکول ثابت ہوں گے بس تھوڑا بہت سطر کا آپ کو رہنا ہوگا تو سب سے پہلے اپنی ایک آگرطہ کو بڑھائیں اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں تب جا کر آپ کو یہاں ریجلٹ اچھے ملیں گے اگر ہم بات کریں اس راشی کے بھی تھیارتی ہوگی تولہ راشی کے بھی تھیارتی ہوگی جو ہائر ایڈیوکیشن والے بچے ہیں اور اچھے شکشہ کی طرف جا رہے ہیں تو محنت آپ کو یہاں تھوڑی زیادہ کرنی ہے کیونکہ شنی دیو کا لیکن شنی دیو اس سمیں آپ کی پرکشہ لیں گے زیادہ محنت کریں گے تب ہی آپ کو ریجلٹ پرابت ہوں گے اور جو چھاتر ویدیج جا کر پڑھائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو دیکھئے ان کو ویدیج جانے کا موقع جرور ملے گا لیکن پریاز زیادہ کرنے ہوں گے محنت زیادہ کرنی ہوگی دھیرے رکھنا ہوگا کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور دھیرے رکھتے ہیں تو شنی دیو آپ کی اچھا پوری جرور کرتے ہیں اس لئے ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی ان دو دیروں میں آپ کے شکشہ کو کا سمرتھن بھی آپ کو پرابت ہوگا اور کسی بھی طرح کا شورٹ کٹ لینے سے اس سمیں آپ کو بچنا ہے کیونکہ یہ شورٹ کٹ آپ کو پوری جندگی پشتانے پر مجبور کر سکتا ہے اس لئے شورٹ کٹ سے ساپھان رہیں جلدباجی میں پیسہ کمانے کے بارے میں اس سمیں بلکل بھی بیچار نہ کریں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پریم جیون پاریواری جیون دامپتہ جیون کی تو دیکھئے پریم جیون میں بہت اچھے پریورتن ہوں گے اس دوران آپ کو کوئی بڑی سوگات مل سکتی ہے ساکرات مک پر بھاؤ رہے گا اور ہو سکتا ہے جو جاتاک اپنے پریم سمبندوں کو بھی بھاؤ سمبند میں پریورت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی چاہت یہاں پوری ہو سکتی ہے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کافی اچھا یہ سمیں ہے اور یدی آپ سنگل ہیں تو ان دو دنوں میں آپ کے لیے ویوا کے یوگ بھی بن رہے ہیں مطر و کل ملا کر پریم جیون میں آپ کے خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی اور ایسے میں آپ کو ساتھ مل کر جینے کی کوشش کرنی ہے حالانکہ کچھ ایسے فیصلے بھی یہاں آپ کو لینے پڑ سکتے ہیں کہ آپ کو الگ رہنا پڑے لیکن ایسا فیصلہ لینے سے پہلے آپ ایک بار گھر والوں سے اچھے سے سلام اشورہ جرور کریں ان کی آگیا جرور مانیں ان کا آشروات جرور لیں کیونکہ اپنے ماتا پیتا کے آگیا کے بینہ ان کے آشروات کے بینہ انسان کا بھی سکی نہیں رہتا ہے اس لیے ان سے آپ جرور سمردھن لے کر ہر چیز میں آگے بڑھیں اور بات کریں ویواہد جیون کی تو دیکھئے ان دو دنوں میں آپ کا دام پتہ جیون تھوڑا تناو محسوس کر سکتا ہے لیکن بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سمجھ سے آئے دور ہو جائیں گی چلیے بتاتے ہیں ایک ویشے شپائے مطر و پرہتے کال اسنان کرتے سمیں پانی میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر اسنان کریں اس کے بعد پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسو کے تیل کا دیپک جلائیں ایک سو آٹھ مرتبہ اوم نمس شیوائے کا جاب جرور کریں جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے من سے جیشانی دیو لکھنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواز